اسلام علیکم پیارے دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اج پھر میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ رمضان میں خجور سے روزہ کھولنا سنت ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ آئیے ہم آز اس چیز کو ڈسکرس کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورة النحل میں ارشاد فرماتے ہیں وہ زمین سے تمہارے لئے کھیتیاں اور زیتون اور خجور اور انگور اور ہر قسم کے فل اگاتا ہے اس کا یہ وہ عمل ہے جس پر وہ لوگوں کو گوھر و فکر کی دعوت دیتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خجور کا ذکر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا ہے اس کے علاوہ دوسری مقدس کتابوں میں بھی خجور کا ذکر کیا گیا ہے یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خجور کی کیا امپورٹنس ہے تابی کا ذکر کیے بگر محمد احمد زہبی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ایک خجور میسر ہو وہ اس سے روزہ افتار کرے جسے نہ ملے وہ پانی سے کھول لے کیونکہ وہ بھی پاک ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ دن بھر کے فاقے کے بعد توانائی کم ہو جاتی ہے توانائی منز انرجی کم ہو جاتی ہے اس لئے افتاری ایسی چیز ہے جو جل حضم ہو اور طاقت دے اس لئے افتاری میں ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو جل حضم ہو جائے منز دیجسٹ ہو جائے اور طاقت بھی دے یعنی سٹین بھی دے دوسری حدیث کا حوالہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ روزہ دار اجوہ خجور یا کسی اور خجور سے روزہ کھولے یہ حدیث بھی اسنات کے بگر زہبی بیان کرتے ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ نو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی خجور سے روزہ افتار کرتے تھے اگر وہ نہ ہو تو پرانی خجور سے اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی اور ستو وغیرہ سے دیکھا آپ نے میرے پیارے دوستو ہماری ضرورتوں کا ہم سے زیادہ خیال ہمارے رب کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں اگر ہم خجور سے روزہ افتار کرتے ہیں تو دن بھر بھوکے رہنے کی وجہ سے باڈی میں جو بھی کمی ہو جاتی ہے اسے خجور فوری طور پر دور کر دیتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خجور انسٹینڈ اینرجی ہے آپ کو جب بھی کمزوری ویکنیس محسوس ہو آپ خضور کھائیے سنتوں پر عمل کریے خوش رہیے صحت مند رہیے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم